بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوسر کے فضیلت سورہ کوسر کے بے شمار فوائد ہیں اس صورت کی تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں سورہ کوسر کو پڑھنے سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا سورہ کوسر کو اس طرح پڑھنے سے جیسے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کے گھر میں جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی سورہ کوسر کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی سورہ کوسر کو پڑھنے سے میاں بیوی میں گہری محبت پیدا ہو جائے گی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم ناظرین قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے لیکن سورہ کوسر کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین صورت کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائیں جو شخص سورہ کوسر روزانہ بقائدگی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے رسک کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کی چوری سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ کی عطا اور سورہ کوسر سے زندگی محفوظ رہتی ہے شادی کے لئے سورہ کوسر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں محبت کی شادی میں بھی سورہ کوسر فائدہ مند ثابت ہوگی محترم ناظرین جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روگن زیتون پر اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر دم کریں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی سابی درور شریف پڑھیں پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں انشاءاللہ ایک ماں کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا میاں بیوی میں محبت کے لئے جو میاں بیوی ایک دوزے سے جھگڑتے ہوں ان کو سورہ کوسر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو ایک ماں میں چار مرتبہ ضرور کیجئے گا رسک کی فراوانی کے لئے اگر کوئی شخص رسک کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تحجد کے وقت تحجد سے فارق ہونے کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کریں اور اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی ثابت دروشریف پڑھ لیں اس عمل کو چالیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ رسک میں خوب اضافہ ہوگا اور رمضانی میں خوب خیر و برکت ہوگی اولاد نرینہ کے حصول کے لئے عورت جب حید سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے تین دن کے بعد دونوں میع بیوی روزہ رکھیں اور افتار سے پہلے سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں پھر اس دودھ سے دونوں میع بیوی افتار کریں اور رات کو دونوں میع بیوی ہم بستری کریں انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا کرس کی ادائیگی کے لئے اگر کوئی شخص مکروض ہو اور کرس کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے سورہ کوسر کی تلاوت روزانہ چالیس مرتبہ کریں اول و آخر چالیس چالیس مرتبہ دروز شریف پڑھے کوئی سابی پڑھ سکتا ہے اس عمل کو لگاتار چالیس دن تک کریں انشاءاللہ کرس سے نجات مل جائے گی اور غیب سے کرس کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ تین مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کریں اول و آخر تین تین مرتبہ دروز شریف کوئی سابی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کریں انشاءاللہ امتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے حاصلوں کے حسد سے بچنے کے لئے اگر کوئی شخص حاصلوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ کوسر ایک بار پڑھیں اول و آخر سات سات مرتبہ کوئی ثابت دروز شریف پڑھیں اور حاصلوں کے حسد سے بچنے کی دعا کریں اس عمل کو اکیس روز تک جاری رکھیں انشاءاللہ حاصلوں کے حسد سے نجات ملے گی مراد پوری ہونے کے لئے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں اول و آخر سات مرتبہ دروز شریف پڑھیں پھر سجدے میں جا کر دعا کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی اس عمل کو سات دن ہی جاری کرنا ہے یعنی سات دن تک کرنا ہے قید سے رہائی پانے کے لئے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی زمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے سات دن پہلے یہ عمل کریں ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں ہر بار سورہ کوسر کی تلاوت کریں اول اور آخر میں گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی ثابت دروش شریف پڑھیں پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مر لیں اور اپنی رہائی کے لئے دعا کریں انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی روز مرہ کے زندگی میں ترقی کے لئے سورہ کوسر کی تین تیس مرتبہ تلاوت کریں انشاءاللہ آپ کی مسائل حل ہوں گے صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لئے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے فارق ہونے کے بعد دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوسر پڑھے انشاءاللہ اس سمل کے پابندی سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبرتست اضافہ ہوگا عہدے کی بحالی کے لئے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا تو اس نماز فجر کے بعد اور نماز عیشہ کے بعد سات مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کرے اول و آخر سات سات مرتبہ کوئی ثابت درو شریف پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لئے دعا کریں لڑکی کی جلدی شادی کے لئے یا شادی نہ ہو رہی ہو یا اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عیشہ کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کریں اول و آخر گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوسر کو اس کی حاجت پوری کرنے کے لئے سب سے زیادہ فائدی مند سمجھا جاتا ہے سورہ کوسر قرآن مجید کی مقتصر ترین سورت ہے اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لئے سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہی الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سم آمین تمام دوست احباب کمیٹ میں اللہ تعالیٰ کنے نانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے میری ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں